جی ہاں ناظرین ڈراما سیزل چال کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ راہیل کے کہنے کے باوجود شوکت نہیں مانے گا کہ وہ سمیر کی شرط مان لے لیکن جب وہ خود سے سنے گا رباب کی فون پر باتیں اور رباب کہہ رہی ہی ہوگی کہ اس سے پہلے کہ بابا کا اور راہیل بھائی کا فیصلہ سمیر انکل کے حق میں ہو جائے میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں بعد میں اے میرے بابا مان ہی جائیں گے تو یہ بات سن کر تو جی جیسے شوکت کے پہلوں سے زمین ہی نکل جائے گی اور وہ سوچے گا کہ رباب اس حد تک بھی جا سکتی ہے یعنی کہ اس لڑکے کی محبت میں یہ اندھی ہو گئی ہے اپنے باپ کا پیار اور اس کی نرمی کو سب کچھ کو بھولا بیٹھی ہے اسی لیے شوکت فیصلہ کرے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ راہیل کی بات میں دم ہے اتنی جلدی ہمیں سکندر سے اچھا رشتہ ہرگز نہیں ملنے والا اسی لیے جب وہ فون کرے گا سمیر کو کہ میں تمہارے گھر میں دوبارہ سے آنا چاہتا ہوں اور مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے تو اس پر بہت ہی زیادہ وویلہ مچائے گی رباب اور اس کی ماں جس پر کہے گا راہیل کہ رباب تمہارے اس طرح سے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا جس پر رباب کہے گی کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے جس پر کہے گا راہیل دھوکہ میں نے نہیں کیا ہے بلکہ دھوکہ تم دے رہی تھی بابا کے پیار اور نرمی کو ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی جس پر کہے گی رباب کیا مطلب ہے ج اس پر کہے گا راہیل تم جانتی ہو کہ جس لڑکے سے تم محبت کر رہی ہو وہ تمہیں آہستہ آہستہ کر کے